ملاوت شدہ اشیاء خود و نوش فروخت نہ کریں فوٹ سیفٹی حکام نے انکشاف کیا کہ اگر کھانے پینے کی اشیاء صاف سترے ماحول میں تیار نہ کی جائیں تو خانونی کاروائی کی جائے گی فوٹ سیفٹی آفیسرز نے منگل کو جبلی ہلز کے لوٹس پانڈ علاقہ میں فوٹ سیفٹی آن ویلز پروگرام کے بارے میں سٹریٹ بینڈرز کو آگاہ کیا میر گدوال ویجے لکشمی کی ہدایت کے مطابق شہر میں بیداری پروگرام چلائی جا رہے اور سڑکوں پر دکاندار بھی سارفین اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے تاجروں میں بیداری پیدا کر رہے شہر کی میر گدوال ویجے لکشمی کی حکم پر فوٹ سیفٹی کے عدداروں نے سٹریٹ بینڈرز کی جانب سے فروخت کی جانے والی اشیاء خود و نوش کی فیلڈ سطح پر جانچ کی اور سٹریٹ و فروشوں کو میار اور حفظان سہت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہدایت دی دکانداروں کو صاف سترہ ماحول میں شہر خود و نوش تیار کرنے کے لیے آگاہ کیا گیا تاکہ کوالیٹی میں کوئی ملاوٹ نہ ہو انہوں نے متنبہ کیا کہ لوگوں کی سہت کے لیے نقصاندہ اشیاء کے استعمال نہ کیا جائے اگر استعمال کیا گیا تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی شہر حیدربات میں صقافتی ورسے کی کمی نہیں ہے صدیوں خدیم آصفیہ دور کی تاریخ خدیم امارتیں آج بھی ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں ان میں کئی ہیریٹیج امارتیں خستہ حالت کا شکار ہو چکی ہیں مرزید کئی امارتوں کا کوئی پرسانی حال نہیں اس تناظر میں حکومت نے ہیریٹیج امارتوں کا تحفظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنگ خطوط پر حفاظتی انتظامات کرنے اور خدیم امارتوں کے تحفظ کے لیے خصوصی اختمات کرنے کی ہدایتی شہر حیدرباد میں بی سے زیادہ کلاک ٹاورز، بیسو، بریجز، کمانے، قدیم دروازے، مساجد، قدیم گسٹ ہاؤزز، سیڑیوں کی بولیاں، مختلف اداروں کی امارتیں، ہوتلز اور دیگر کئی تعمیرات ہیں محکم منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت کے حکم پر جلدی ٹائٹل سروے شروع کر دیا جائے گا حکام کا کہنا ہے کہ امارتوں اور ان کے صحیح دستاویزات کی جانچ کی جائے گی اور اگر کوئی تنازیات ہیں تو ان کی تفصیلات بھی سروے کے حصے کے طور پر ڈرچ کی جائے گی انہیں امارتوں کے مالکی ان کون ہیں انہیں کب تعمیر کیا گیا فی الحال وہ کس حالت میں ہیں اور کس کی تحویل میں ہیں کیا ملکیت کے خلاف کوئی عدالتی مخدمات ہیں اگر ہیں تو سروے میں کیسے حل ہوں گے جی چمسی کا کہنا ہے کہ وہ خانونی پیچھتگیوں سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے گی نظام کے دور میں موسیٰ ندی کے اطراف و اکنافی شہر حیدرباد کو زیادہ ترقی دی گئی تھی ندی کے دونوں کناروں پر ہسپٹلز تجارتی امارتیں مارکٹس باغارت انتظامی امارتیں اور شاہی محلات تعمیر کی گئے تھے 142 ہیریٹیج امارتوں کے فیرست میں افضل گنچ چارمینار فلکنوما گوشہ محل ایبیٹس پرانا پل کے علاقوں میں تعمیرات زیادہ ہیں جس کے پیش نظر جی چمسی کی جانب سے 64.5 کروڑ روپے کے مسارف سے کئی تارقی امارتوں کی پہلے سے ہی تظہین وہرائش کی جا رہی ریاستی وزیر آئی ٹی و سنت کیٹیا نے وزیراعظم نرندر موڈی کو ایک ٹویٹ کرتے ہوئے استفسار کیا کہ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود ملک میں پیٹرول یا مشیہ کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ 2014 میں بی جے پی کے اختدار میں آنے سے قبل خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہونے کے باوجود ملک میں پیٹرول یا مشیہ کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے کہ اس کے مفادات کا تحفظ کیا جا رہا عوام سے وضاحت کرنے پر زور دیا پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھونے پر تشویش کا اظہار کیا کیٹیا نے کہا ہے کہ مئی 2014 کو فی بیرل خام تیل کی قیمت 107 ڈالر تھی اور تب پیٹرول ایک ہتہ روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا تھا مارچ 2023 میں خام تیل فی بیرل کی قیمت گھٹ کر 65 ڈالر ہو گئی مگر ملک میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 110 ڈالر ہونے کی وجہ دریافت کی انہوں نے کہا ہے کہ جب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ملک میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے جب عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی آئی تو ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بھی کمی کیوں نہیں کی جا رہی وزیراعظم سے سوال کیا ساتھی 2014 تا 2023 تک خام تیل اور پیٹرول یا مشیہ کی قیمتوں کے گراف کو کیٹیا نے اپنے ٹویٹر پر شیئر کیا سپریم کورٹ میں حکومت تلنگانہ کو اس وقت حضیمت کا سامنا کرنا پڑا جب عدالت عزمہ نے گورنر ڈاکٹر تمیل سائی سندرہ راجن کو نوٹس جاری کرنے سے انکار کر دیا حکومت تلنگانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں گورنر کو اسمبلی اور کانسل میں منصور آرٹ بلز کو منظوری دینے کی ہدایت دینے کی متعلق دائر کردہ عرضی پر سمات عمل میں آئی ابتدا میں چیف جسٹس چندرچور پر مشتمل بنچ نے گورنر کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ لیا اور اس سلسلے میں مرکزی حکومت کی رائے حاصل کی گئی دوسری طرف سالسٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت سے اپیل کی کہ وہ گورنر کو نوٹس جاری نہ کرے جس کو خبول کلیا کیا تشار مہتا نے کہا ہے کہ گورنر اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کرنے سے غلط رجحان چل پڑے گا چونکہ گورنر کا عہدہ ریاست کے لیے دستوری سربراہ کا ہے اس عہدے پر فائز شخص کو نوٹس جاری کرنا مناسب نہیں رہے گا تانتر مانتر یانتر کسمرار بابا آجام کان بینگاڑی نی کلس تاروات کونی روز لکے مواری کمپنی تیریوں اوپنے ایمدی ایک موار جیویتن لوں انی سنتشا لے ناکو چالا کارلو نای کانی جیویلو ڈبو لیو انجنینیرین چدی ویاند کانی جاب لے دو آ سمیہنلو ناکہ اینچی ایلو آرثن کالید اپنا نا فرینڈ اکڑو بابا آجام کان بینگاڑی گوری نشی ناکو چیپڑو آئے نی کلس انتر وات ن Amendی نو اک کانسٹرکشن کمپنی لوں اینجنی رأیயاند مേ ویدھر ا وکر اوکر اوکر پریمینچکون کانی معة او ات من ترپ پید غوال لوں مآ پیلنی کپوکوکو لے دو مേ واقBR آجام کان بینگاڑی کارلنی کلس آؤ آ ترواحدث مآ پیدر مآ پیلنی کپوکوکوکونا اجوگم ویعپارام اینتی پورو آرثک سامسیلو پریم ابیوہم چیتبڑی چیبڑن وارو، بھاریا برتل مجھے گوڑوولو، پیڑلیلو آٹنکالو، سواتی پورو، شتروبادہ، ویدے سی آنم، سانتھانا پرابطی، مورک کارنی وصی کرنم سپیشلیسٹ نیروں چیشن پرنی اوڑینا سوال چیستے بارکی نگدو بحمدی مائدرس باپا آجم کان بینگالی ملک پیٹ ہائدرباد فون نیمبر 957304869 سبے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے